علامہ صاحب ایک کالر نے جو بھی بات کیا ہماری بہن نے سوال کیا تھا اور ان کا سوال جو ہے وہ بلکہ پوری ان کی جو گفتگو تھی وہ دو سوال پر منحصر تھی پہلے تو انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ عارف میں اور صوفی میں کیا فرق ہے ایک انہوں نے یہ کہا اور اس کے زمین انہوں نے یہ بھی اچھی بات کی کہ تصوف جو ہے وہ رہبانیت نہیں ہے یعنی گھروں کو چھوڑ دینا شادیاں نہ کرنا اور جس طرح انہوں نے کہا کہ صوفی صوف سے ایک لغوی مانے کی طرح انہوں نے اشارہ کیا کہ ان کے کپڑے پہن کر کسی کنارے بیٹھ جانا نہانا دھونا نہیں تو وہ بات تو پہلے ہو رہی تھی کیونکہ شریعت دروازہ ہے اس طرف جانے کا اور تصوف کی تعریف یہ ہے کہ تصوف کی تعریف جس طرح میں نے پہلے بھی ارس کی کہ علم عمل اور احسان اس سے ہٹ کر علم شریعت کا عمل اللہ کے لئے کیا جائے اور وہی احسان ہے اس سے ہٹ کر اگر کوئی کرے گا تو انہوں نے اس کو صوفی کہا جائے گا بلکہ وہ ایک رہبانیت ہے یہ کوئی اور چیز ہے اللہ کی رضا کا باعث نہیں ہے ایک بات دوسری بات میں نے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ پر ایک حدیث ابھی آپ کی خدمت میں جامل مستدرک سے عرض کی تھی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضرت عمر کی خدمت میں بیٹھ کر انہوں نے یہ سنا کہ حضرت عمر کی زبان پاک سے اللہ نکلا تو آپ نے فرما میرے دل کے اندر ایک اللہ کی یاد کا چشمہ پھوڑا میں پھر جب اپنی خلوت میں گیا تو وہاں پر میں کسرت کے ساتھ ایک سال تک پڑھتا رہا وہ کیفیت پیدا نہ ہوئی ایک بات ہماری بہن کو شاید سننے میں کوئی مغالطہ ہوا کہ انہوں نے روایت ایک دوسری پڑھ دی اور انہوں نے یہ ذکر فرمایا کہ حضرت یہ جو آپ نے ریایت پڑھی یہ روایت ضعیف ہے اور انہوں نے فرمایا کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عمر یہ کہتے تھے تو میں کہوں گا شاید ہماری آپ نے گفتگو غور سے نہیں سنی کہ ہم نے کوئی تقابل نہیں پیش کیا بلکہ یہاں پر حضرت عبداللہ بن مسعود کا ایک قول ذکر کیا ہے ہم نے جس میں حضرت مولا علی کا کہیں ذکری نہیں تھا ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو بہن نے اس بات کو ذکر کیا کہ یہ روایت ضعیف ہے تو پہلے تو ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ سنت کے اعتبار سے پہلے اس کی تحقیق کرتی کسی ایک راوی کو متعین کرتی کہ کس راوی پر اعتراض اور جرہ ہے کہ وہ ضعیف ہے اور اگر وہ ان کا یہی اسرار ہے کہ ضعیف ہے تو یہ تو زیرسی بات ہے ایروائی ڈیجیٹل کی ویب سائیڈ آتی ہے تو اس پر وہ اس پر ساری لکھر بھیجیں بہت اچھی بات ہے تحقیق ہونی چاہیے اور دوسری بات ہے کہ اگر وہ ضعف کی مدعی بھی ہے تو یہ حضرت عمر کے فضائل و مناقب ذکر کیا جا رہے ہیں اور میری بہن ماشاءاللہ پڑی لکھی ہے ان کے انداز بھی بتا رہا تھا تو یہ تو اجماعی قائدہ ہے مصطلعات حدیث کے اندر کہ شخصیت پر اگر فضیلتوں کو ذکر کیا جائے اور اس میں اگر کوئی ضعف روایت آئے تو ضعف روایت فضائل و مناقب کے اندر بالاتفاق محتبر ہوتی ہے یہ دوسری بات ہے اب کوئی سوال بنتا نہیں تیسری بات یہ ہے کہ جو بہن نے یہ بات کیا ہے کہ جناب صحابہ اکرام کے حوالے سے بگفتوگ کی جائے تو یقین ہم صحابہ اکرام کے ہی حوالے سے تصوف کی بات کر رہے ہیں حضرت عمر کا ذکر کیا حضرت عمر کا ذکر کیا بہن نے یہ بھی ذکر کیا کہ حضرت مولا کائنات علی مرتضی کرم اللہ جوالکریم کے حوالے سے حضرت عمر نے یہ کہا کہ جہاں پر علی نہ ہو اللہ مجھے وہاں نہ رکھے یا علی نہ ہوتے تو عمر حلاق ہو جاتا تو یقینا یہ جو روایت آپ نے پیش کی ہے تقابل ہم نے نہیں پیش کیا یقینا یہ روایت آپ نے پیش کی ہے بالکل درست ہے اور اس میں حضرت مولا کائنات علی مرتضی سے حضرت فاروق عاظم کی جو محبت ہے اور جو عقیدت ہے اس کا اظہار اس میں ہو رہا ہے ایک بات اور یہ جو کہ حضرت عمر کی رائے سے قرآن اترتا ہے اور اترا جو آیت اتری اس کا اس بات سے کوئی تقابل یا تناقض اس کے اندر ٹکراؤ نہیں ہے یہ بات حضرت عمر نے بارہا اس لیے کہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی کی مجلی سے مشاورت کے اندر حضرت مولا کائنات علی مرتضی کررم اللہ و جل کریم کا ایک خاص مرتبہ مقام تھا آپ جب کسی مسئلے میں دگر لوگوں سے مشاورت کے فرماتے ہیں تو سب سے سائب اور درست بات حضرت علی کی ہوتی تھی تو ایک تو نسب رسالت کے حوالے سے اور ایک اس مشورے کے درست ہونے کے حوالے سے تو حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی زہر سی بات ہے اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے دل میں حضرت علی کا مقام تھا اس لیے برملا اس جس کے اعتراف کر کے فرماتے ہیں اور اہل عرب کسی سے محبت کے اظہار کے لیے اس بات کو کہتے ہیں کہ یار اللہ مجھے وہاں نہ رکھے جہاں پر تو نہ ہو لیکن اس کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی کے مقام پر مقابلہ بمانہ فضیلت کے مرز کر رہا ہوں حضرت علی کی بارگاہ کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو جگہ جگہ پر یہ نظر آئے گا کہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اپنے دور خلافت میں مسئلہ پوچھا کہ فلان جگہ پر بڑا گمسان قسم کی جنگ ہو رہی ہے اور مسلمان کہیں پسپا نہ ہو جائے تو کیا تم علی مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں خود چلا جاؤں اور خود جا کر بنفس نفیس اُجزنگ میں شرکت کروں اور میں ان کے ساتھ لڑوں تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں ہی نہیں آپ نہ جائیں آپ کا نام ہی کافی ہے اور آپ کی شخصیت ہی کافی ہے آپ قطب ہیں یہ لفظ استعمال کیا ہے کتابوں میں لے قطب قاف بڑا قاف قا اور با قطب ہیں آپ قطب ہیں اور قطب ڈاکٹر صاحب کس کو کہتے ہیں جو چکھی چلتی ہے نا تو اس کا ایک نیچے کا پارٹ ہوتا ہے ایک دوسرے اوپر کا ہوتا ہے اور دونوں جب چلتی ہیں تو اس میں گندو یا جو چیز پیسنی والی تھی وہ پیسی جاتی ہے تو اس میں ایک میخ لگتی ہے اس کو کہتے ہیں قطب تو وہ پارڈ جو چل رہے ہیں اس کے نظام کو وہ میخ چلاتی ہے تو حضرت علی نے جو جملہ کہا حضرت فاروق عظم کے لئے فرمایا آپ امت کے قطب ہیں آپ یہیں پر جمع رہیے اور ان اسلام کے دشمنوں کو یہیں پر جمع رہ کر ان کو دو پارٹوں کے اندر مسئل کے رکھ لیں تو اس سے آپ لگائی اندازہ لگائی کہ حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالی کا مقام و مرتبہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی کے سامنے کیا تھا جب حضرت فاروق عظم کا جسد مبارک پڑا ہوا تھا تو حضرت علی آئے اور یہ متواتر موجود ہے فرما یہ شخص جا رہا ہے دنیا سے پاک صاف جا رہا ہے اور لوگوں سنو اللہ رب العالمین قیامت کے دن سب سے پہلے جس سے مصافہ کرے گا وہ یہ عمر ہے تو یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی کا مقام ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ اکرام علی برزمان سب سے محبت رکھیں اور ان سے عقید رکھیں اور پروگرام کو بھی ذرا توجہ سے سنا جائے کہ کیا بات ہے جواب ہم نے اس لئے دیا کہ ساری دنیا سن رہی ہے ہماری بہن کے ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے ایک طرف توجہ دلائی ہے لیکن جس طرف ہم توجہ دلائی ہیں وہ بھی اس طرف ذرا غور فرما ہے اچھا عزبان سکھوں پایا ہے یہ ایک کلام ہے مجھے بہت پسند ہے میں چاہوں گا کہ ایک کلام پیش کروں عدبی کلام ہے سکون پایا ہے بے کسی نے حدود غم سے نکل گیا سکون پایا ہے بے کسی نے حدود غم سے نکل گیا ہوں خیال حضرت جب آ گیا ہے تو گلتے گلتے سنبھل گیا ہوں خیال حضرت جب آ گیا ہے تو گلتے گلتے سنبھل گیا ہوں کبھی میں سبھے عزل گیا ہوں کبھی میں شاہ میں عبد گیا ہوں ہوں کبھی میں سبھے عزل گیا ہوں کبھی میں شاہ میں عبد گیا ہوں کبھی میں شاہ میں تلاش جانا میں کتنی منزل خدا ہی جانے نکل گیا ہوں تلاش جانا میں کتنی منزل خدا ہی جانے نکل گیا ہوں کہ میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو میرے جنازے پہ رونے والوں ہوں فریب میں ہو بغور دیکھو مراد نہیں ہوں مراد نہیں ہوں غمِ نبی میں لباسِ ہستی بدل گیا ہوں ہوں مرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو مراد نہیں ہوں غمِ نبی میں لباسِ ہستی بدل گیا ہوں بَفَیْدِ حَسَانِ عِبْلِ ثَابِتِ بَرَنْگِ نَا تِعِ رَسُولِ رَحْمَتِ بَفَیْدِ حَسَانِ عِبْلِ ثَابِتِ بَرَنْگِ نَا تِعِ رَسُولِ رَحْمَتِ قَمَرْ مِنْ شِعْرُ سُخَنْ کی لیمِ عَدَبْ کے موتِ اُگَلْ گَا ہوں قَمَرْ مِنْ شِعْرُ سُخَنْ کی لیمِ عَدَبْ کے موتِ اُگَلْ گَا ہوں سُخُونَ پَایا ہے بے کسیلِ حُدودِ غم سے نِکَلْ گَا ہوں خیالِ حضرتِ جب آگیا ہے تو گلتے گلتے سَمْحَلْ جَا ہوں گلتے گلتے سَمْحَلْ لگے خیال سے عارفانہ کلام اور صوفیانہ کلام آپ پڑھتے ہیں یہ ایک ہی ہے یا فرق ہے عارفانہ کلام صوفیانہ کلام ایک ہی چیز ہوتی ہے اور عارف اور صوفی یہ سوال ہوا تھا آپ نے کہا تک عارف اور صوفی تو اس کی تو وضاحت شاہ صاحب نے کر دی عارف دراصل ایک تصوف کے اندر بلند مرتبہ ایک خاص مرتبے کا نام ہے اور اس کی ایک تشریح ہے صوفی تو وہ شخص ہے جو علم عمل اور احسان کے ساتھ اب دین کی طرف راغب ہو گیا ہے کیا عارف بنا جا سکتا ہے یا عارف یعنی عطا ہوتا ہے یہ جو بات فرمایا جو درست تھی راستہ جو نا زہر سی بات ہے کہ نماز ہی اس کا راستہ ہے روزہ ہی اس کا راستہ ہے زکاة شریعت کی پابندی اس کا راستہ ہے تو راستہ تو قسمی ہے لیکن خیرات ملے گی نہیں ملے گی یہ رب کی مرضی ہے تو یہ مرتبہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ یہ عارف ہے یا صوفی ہے یہ بڑا سوال ہے آشکل ہم دیکھتے ہیں ہر ایک عارف اور صوفی بنا ہوا ہے تو یہ پہچان اگر آپ بتا دیجئے اس میں سب سے پہلی پہچان تو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی نے جو قاضی آز نے شفاق اندر علی رحمہ نے نقل کیا ہے تمام کتابوں میں جو تصوف کی تعریف میں ہی وعارف کی تعریف آ جاتی ہے کہ من تفقہ ولم تصوف فقط تفسق جس نے شریعت کا علم لیا اور صوفی نہ بنا یعنی عمل نہ کیا اس پر اور عمل ایسا کہ اللہ کے لئے کرنا ہے یہ صوفی کا معنی ہے تو جس نے فقہ لیا شریعت کا علم پڑا اور اس پر ایسا عمل نہ کیا جو صوفیت کا تقاضہ کرتا ہے یعنی عمل اس نیت سے کرنا کہ میں اللہ کے لئے کرنا ہوں تو فقط تفسق وہ فاسق ہو جائے گا یعنی جس نے فقہ لیا اور تصوف اختیار نہ کیا وہ فاسق ہو گیا ومن تصوفا ولم تفقہ فقط تزندق جو خامخہ صوفی بننے کے پیچھے پڑ گیا اور اسے پتا ہے نہیں شریعت کیا کہتی ہے تو وہ زندیق اور بے دین ہو گیا اور فرما ومن جمع بینہما فقط تحقق جس نے شریعت کو اور عمل احسان کے ساتھ لے لیا وہ مراد کو پہنچ گیا اچھا اب ایک وقصے کے بعد جو دوبارہ ہوں گا تو پھر بات وہیں گھوم پھرکے وہیں پہ آگئی کہ وہ پھر کیا چیز ہے یعنی میں نے اگر علم حاصل کیا اور اس پر میں نے عمل بھی کر کیا تو ایک تو یہ چیز ہوگئی لیکن وہ پھر کیا چیز ہے جو عطا ہوتی ہے یعنی پھر یہ تو دیکھیں نا ایک تو میں نے اپنا کام کیا وہ ولا عطا ہوتی ہے محبت عطا ہوتی ہے ایک وقصے کے بعد اس پر بات ہوگی کہ وہ پھر کیا چیز ہے جو میں نہیں کرسکتا اور جو مجھے عطا ہوگی تو عطا ہوگی میں عمل بھی کروں میں پڑھوں بھی میں تحقیق بھی کروں میں سب کچھ کروں میں نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں میں سب کچھ کروں مگر وہ عطا کیا چیز ہے جو عطا ہوگی تو ہوگی نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی اس پر ایک شیئر میں اپنے سناؤں گا وقت پر کے بعد خواتین و حضرات دوبارہ حضر ہو کہ عطا کیا چیز ہوگی جو میں اپنی کوشش کی باوجود حاصل نہیں کر سکتا وہ کیا ہے ایک وقت پر کے بعد دوبارہ حضر ہو